ہائے ایبیون اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹیک ہوگے خیریت سے ہوگے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹیک ہوں تو آج کا ولوگ میں سٹارٹ کر رہی ہوں یہاں لنچ سے لنچ میں آج ہم لوگ بنا رہے ہیں باربی کیو کافی دن ہوگے تھے باربی کیو کا دل کر رہا تھا باہر سے بھی مگوا کے کھاتے ہیں لیکن گھر میں جو بنتا ہے نا اس کا ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے اور سردیوں کی آمد آمد ہے تو ہم نے سوچا چلے باربی کیو کر لیتے ہیں ابھی جب ویڈیو بنا رہی ہوں تب تو سردیاں آنے والی ہیں جب اپلوڈ ہوگی تو پتہ نہیں شاید سردیاں آ چکی ہوگی تو یہاں پہ مزیدار سا باربی کیو بن رہا ہے چیکن جو ہے ماما نے واش کر دیا تھا اور میں نے باقی سب چیزیں جو ہے وہ مکس بغیرہ کر کے تو یہاں سیخو پہ لگا لیا اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ سب گھر والوں کے لیے میں نے سوچا تھوڑی سی اس طرح سے آج ڈیفرنٹ طریقے سے چائے بناتے ہیں تو گھر والوں کو بھی اتنی کوئی خاص پسند نہیں ہے چائے لیکن ونٹرز میں کبھی کبھار جو ہے وہ چائے بھی لیتے ہیں گھر والے گرین ٹی پیتے ہیں لیکن گرین ٹی کا بھی اتنا کوئی خاص موسم نہیں آیا تو یہ سوچا ساتھ باربی کیو کہ یہ والی چائے بنا لیتے ہیں بنانی تھی وہ کوئلوں پر تھی لیکن وہاں پہ کوئلے بہت کام تھے تو سوچا چلے اس پہ باربی کیو ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ چائے چولے پر بنا لیتے ہیں تو کام تھوڑا جلدی ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑا سا ونڈر شاپنگ کے لیے جانا ہے کھانے کے بعد ہم لوگ جو ہیں وہ باہر آگے تھے تھوڑی دیر کے لیے اور ونڈر شاپنگ کرنی تھی کیونکہ ونڈر آنے والی ہیں تو سوچا چلو ونڈر شاپنگ کر کے آتے ہیں اور اگر کچھ اچھا لگے گا تو وہ بھی دیکھ لیں گے اس کے ساتھ ساتھ موسم آج بہت ہی اچھا تھا ویسے لگ تو ایسے ہی رہا تھا کہ بارش ہوگی لیکن بارش بلکل بھی نہیں ہوئی لیکن موسم بہت ہی اچھا تھا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی تو یہاں پر ابھی ونڈر کے حساب سے اتنی کوئی خاص چیزیں تو نہیں آئی تھیں یہ تھوڑے بہت کچھ شوز وغیرہ آئے ہوئے تھے باقی کوئی اتنی خاص ورائیٹی نہیں آئی تھی اور ہم لوگ تو ویسے بھی ونڈر شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے یہ سوچ کے نہیں تھی آئے گا یہ لازمی کچھ لیں گے سوچا تھا کہ کچھ پسند آئے گا تو تب ہی لیں گے اور یہاں پر جو ہے پھر راستے میں پینٹ بھی دیکھ لیں ہم نے تو میں تھوڑے سے چنے لیے کیونکہ مجھے پینٹ اتنی کوئی خاص پسند نہیں ہے تو میں نے سوچا میں تھوڑے سے چنے لے لیتی ہوں تو یہاں چھوٹا سا یہ کیوٹ سا بچہ جو ہے وہ چنے بنا رہا تھا میں نے سوچا اس سے لازمی لیتے ہیں تو ابھی جو ہے وہ واپس چلتے ہیں بازار کی طرف اور یہاں پر آپ سب دیکھ سکتے ہو کہ موسم بھی کافی اچھا لگ رہا ہے اور ایک دو شاپس پہ بھی گئے تھے اور وہاں سے کچھ خاص جو ہے وہ پسند نہیں آیا تو پھر ہم لوگ ابھی دوسری سائٹ پہ چل رہے ہیں اس کو کس نے کہا ہے کہ آپ جو آپ کی ٹھائیں ایکچولی میرے پاس کچھ گریسز پڑے تھے تو ان سے میچنگ جو ہے میں نے شوز لینے تھے لیکن مجھے کچھ خاص پسند نہیں آرہا تھا تو اس وجہ سے میں چاڑی تو کچھ اچھے والے شوز مل جائیں اور ساتھ میں میں نے کچھ کاسمیٹک کی چیزیں لینی تھی تو وہ بھی نہیں لی کیونکہ وہ شاپ بند تھی اور یہاں پہ دیکھیں ونٹرز کی جو ہے وہ کافی اچھے اچھی ورائٹی آ چکی ہے اور کچھ لوگوں نے یہاں پہ جیکٹس وغیرہ بھی پہنا شروع کر دی ہیں تو اٹس من سرتیاں آ گئی ہیں اور یہاں پہ جو ہے پھر ہم آگے چلیں یہاں پہ ہمیں کسی نے بتایا کہ بریانی بہت مزے کی ملتی ہے ہم پہنچ کے بریانی کے سٹال پر یہاں سے بریانی لے گی ہے تھوڑی سی ایک پلیٹ لی ہے ٹرائے کرنے کے لیے دیکھیں کیسے ہوگی بریانی لینے کے بعد ابھی جو ہے ہم باہر مین کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ کافی پیچھے آ گئے تھے اور یہاں سے جو ہے اب کافی چل کر جانا پڑے گا ہمیں اور پھر باہر مین کا راستہ آئے گا کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ ونڈر شاپنگ کرتے کرتے ہیں ہمیں انتاظہ ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ کتنی پیچھے آ گئے ہیں اور ابھی جو ہے ہم چل کر جو ہے باہر مین کی طرف جائیں گے ایک دو شاپ سے ہم وہاں سے چیزیں دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گھر جائیں گے فرز ٹائم جو ہے میں ونڈر شاپنگ کے لیے گئی تھی اور مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا کہ مجھے کچھ بھی پسند نہیں آیا ہے کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا میں لازمی ایک دو چیزیں لے لکھتی لیکن اس طرف میں نے نہیں لی تو اس کے بعد اینڈ پہ ہم لوگ جو ہے جو ہے جو ہے گول کے ایرنگز لینے تھے تو وہ ہم یہاں پہ چیک کر رہے ہیں اور دو ایرنگز جو ہے انہوں نے بنا کے بھی رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو جو پسند آئے آپ وہ لے رہے تو یہاں پہ ہم لوگ بھی ڈیزائن دیکھ رہے ہیں نیکس ویلوگ میں میں آپ کو کبھی دکھاؤں گی کہ کون سی ایرنگز ہم لوگوں نے بھائی کیے تھے تو یہاں پہ آپ لوگ بھی ڈیزائنز دیکھ لیں موسیقی 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 گول کی پیز جو ہے وہ کافی زیادہ ہو چکی ہے اور جب اتنے زیادہ ڈیزائنز ہونا تو آپ لوگ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگ کیا بائی کریں اور کیا نہ بائی کریں تو یہاں پر ایک یہ سٹال لگاوا تھا جیکٹس کا وہ میں نے دیکھی اور ابھی جو ہے ہم لوگ گھر کی طرف چاہیے گا اللہ حافظ